روزہ چھوڑ دیا تو صرف قضاء ہے یا کفارہ ہے اگر کوئی شخص جان بوچھ کر روزہ نہ رکھے تو قضاء کرے گا یا کفارہ بھی دے گا دیکھیں کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا بیوی سے ہمبستری کر کے توڑ دیا ہمبستری کا مطلب یہ کہ انٹرکوز کیا تو بے شک یعنی صرف انٹرکوز کرنے سے ہی دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پر تو اس پر بھی اور شہر پر بھی اور یا کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے تو ان دونوں صورتوں میں ساٹھ روزوں کا کفارہ لازم ہے اور روزہ توڑنے اس مطلب رمضان کا روزہ ساٹھ روزے لگتار رکھنے پڑیں گے ایک روزے کبھی درمیان میں ناغہ ہو گیا اگر چاہے بیماری کی وجہ سے ہوا ہو تو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے البتہ خواتین کو اگر درمیان میں منسز آ گئے تو وہ دن خارج ہیں اس سے جیسی منسز ختم ہوں گے دوبارہ کنٹینیو کر لیں تو اس طرح سے سارٹ کنٹینیو کریں وہ تو یہ ضروری ہے یہ بہت بڑا جرم ہے گناہ ہے رمضان کا روزہ توڑ دینا اور چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے بعد میں ایک روزے کی خضائبس